مہدرہ ناظرین اسلام علیکم میں اس وقت تلنگانہ یونیٹیڈ ٹیچر فیڈریشن کے زلہی صدر جناب سوہیل پرویش صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک اہم مسئلے پر انتہائی حساس ترین مسئلے پر ان سے گفتو کرنا چاہتا ہوں مہدرہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست میں اردو میڈیم اسکولز انتہائی دگرگو صورتحال سے دوچار ہیں اردو میڈیم اسکولوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانبوچ کر نظنداز کیا جا رہا ہے جانب جاری کا شکار بنایا جا رہا ہے تاثبیت کا نشانہ بنا جا رہا ہے یہاں پر اردو میڈیم اسکولوں میں جب سے ٹیمریز کے حکامتی اسکولز شروع کیے گئے ہیں تب سے ان اردو میڈیم اسکولوں میں طلبہ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور جس کا راستہ اثر یہ ہوگا کہ یہاں پر اردو ٹیچرز کی کمی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا بلکہ جو ٹیچرز ہوں گے وہ زائد کہلائے جائیں گے اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اس قسم کے جو سو خدشات کا ہم نے بارہ جو سو اظہار کیا تھا اور وہ صورتحال اب سامنے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ہمارے خدشات بے بنیاد نہیں تھے دوہ درکیس اگشت کے مہنے میں ہماری ریاست حکومت نے محکومت تعلیم کی جانب سے ایک جیو جاری کیا ہے جو جیو ٹونٹی فائی ہے جس کے تحت جسو کچھ ایکامات سامنے آئے ہیں جس پر ٹیچر طبقہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے سامنے آیا ہے اور ہم جسو ان کی تشویش کو بجا مانتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی اس انٹریفیو کا مقصد یہ ہے کہ اردو تا طبقے کو اس حصہ صورتحال کی سمت متوجہ کیا جائے ان کو اس بات کا احساس دلائے جائے کہ اردو کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں اردو طبقے کو اٹھ کر کھڑا ہونا ضروری ہے اس موقع پر اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو یقین مانیے جو اردو کا جو بچا کچھا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری نئی آنے والی نصر اردو سے محروم ہو جائے گی اور جب اردو سے محروم ہوگی تو اس بات کو آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمارا جو اساسہ جو چاہے اسلامی ہو تہذیبی ہو عدبی ہو اردو میں محفوظ ہے اس اساسے سے ہماری نوقع از نصر محروم رہ جائے گی تو یہ تشمیش ہے ہماری جو کہ بجا تشمیش کہی جا سکتی ہے اس حصے میں ہم جناب سوہل پرویس صاحب سے گفتہ ہو کریں گے میں سوال کروں گا سوہل پرویس صاحب سے کہ سوہل پرویس صاحب یہ جو جیو اتونٹیفائی جو آپ آپ کے ہاتھ میں لیے بٹے ہیں اس سے جو صاحب کو کیا خشاد محسز ہو رہے ہیں اسلام علیکم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لئے اپنا وقت نکالا ہے اور میں تمام لوگ ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت تلنگانہ نے بارہ آٹھ دوہزار اکیس کو ایک جیو نکالا ہے ٹونٹی فائی پچیس نمبر جی اس کے تحت معقولیت یعنی کہ ریشنلیزیشن طلبہ کی تعداد اور اساتذہ کی تعداد کو اقسانیت کرنے کے لئے جیو نکالا گیا ہے اس جیو کے اندر بہت سارے خدشات اُبھر رہے ہیں جیسا کہ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ زیرو سے لے کر اپ ٹو ٹو ٹونٹی تلگو میڈیا میں اگر اسکول ہوتا ہے تو اس کے اندر نو پوسٹ دیے جائیں گے جس میں ہیڈ ماسٹر اور ایک پی ای ٹی ہوگا اب ظاہری بات ہے کہ جب اگر ہیڈ ماسٹر اور پی ای ٹی ہوگا تو اس کے بعد دوسرے جو میڈیا ہوں گے اس کے لئے کیا یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تلگانا کے اندر تلگو کے علاوہ اردو انگلیش مرٹھی ٹامل کنڑ اس قسم کے بھی مائنر میڈیا کے اسکول چل رہے ہیں خود ایون نظام آباد کے اندر موجود ہے اس لئے ان اسکول کے اساتذہ کی معقولیت کے بارے میں کیسا جب یہ جیو کو پورا پڑھا گیا تو یہ محسوس ہوا ہے کہ اس جیو کے انیکجر نمبر تری کے اندر ایک ٹیبل دیا گیا جس کے اندر طلبہ کی تعداد کے ریشو کے حساب سے اساتذہ کی تعداد دے دی گئی ہے بہت اچھی بات ہے جہاں پر جو اساتذہ ہیں ہوں لیکن اس میں سب سے بڑا خطشہ یہ ہے کہ کم تعداد والے اسکول کو بھی زندہ رکھا جا رہا ہے یعنی کہ ایسی اسکول جس کے اندر پانچ دس پندرہ بیس اگر تعداد ہے تب اسکول چالو ہے اور وہاں پر نو ٹیچر کام کر رہے ہیں جبکہ ایک پرائمری اسکول میں اگر زیرو سے ونیس بچے ہوں تو ایک ہی ٹیچر کام کریں گا تو یعنی کہ میرے حساب سے جہاں پر بچے کو جب ضرورت ہے تعلیم سے آگا ہونے کی تعلیمی باریکیوں کو سیکھنے کا یعنی کہ پرائمری اسکول وہاں پر تعداد ٹیچر کی ایک ہی رکھ رہے ہیں اور ہائی اسکول جہاں پر بچہ سمتنگ یعنی کچھ حد تک جانتا ہے شعور میں آجاتا ہے ایسی جگہ پر پورے اساتے ساتھ دے رہے ہیں اس جگہ دے رہے ہیں جہاں پر خاطرخواہ تعداد نہیں ہے یہ ایک ہمارے لئے تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے حکومت کا یہ بھی نظریہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکول بند نہیں کریں گے بہت اچھی بات ہو سکتی ہے لیکن اسی طریقے سے ہم آلی جناب کیسی آر صاحب یا سبی طرح اندر ایڈی میڈم سے گزارش کرتے ہیں کہ جو فارمولا آپ تلگو میڈیا میجر میڈیا کے لئے کر رہے ہیں وہی فارمولا مائنر میڈیا کے لئے بھی کرنا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھئے گھر میں جب ایک معذور بچہ نادان بچہ ہوتا ہے جو دوسرے بڑوں کا مخابلہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کو بونس دیتے ہیں تحافظات دیتے ہیں الٹا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو کمزور ہے نادان ہے اس کے ساتھ آپ نائنصافی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جو سو اگر آپ کے مائنر میڈیا کے اندر دو سو بیس بچے ہوں تو آپ کو میس کا ایک پوسٹ ملے گا فیزیکل سائنس کا ایک پوسٹ ملے گا بیولوجیکل سائنس کا ایک پوسٹ ملے گا اور سوشل کا ایک پوسٹ ملے گا بس آپ کو فرسٹ لائنگویج نہیں ملے گا سیکنڈ لائنگویج نہیں ملے گا تھرڈ لائنگویج نہیں ملے گا یہ کہاں سے آئے تو جیو کے اندر یہ سراحت کی گئی ہے یا میں آپ کو روک رہا ہوں میں راستی سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں اردو میڈیا کے حوالے سے بٹا رہا ہوں میرا چینل اردو کا چینل ہے اور میں بات کروں گا اردو میڈیا کے حوالے سے اور آپ سے میرا راست سوال یہ ہے کہ اردو میڈیم کو اس جیو ٹونٹی فائی کے تحجیسو کیا نقصان پہنچنے کا خششہ ہے میرا سیدھا سوال یہ ہے سیدھا سوال میں وہی بتا رہا ہوں دیکھئے نظام آباد اربن کے اندر اب ہائی سکول سے لیں گے تو پانچ ہے میں نام گناہ جاتا ہوں آپ کو ایک پولیس لائن خلیل واری وارٹر ٹینک گلس ہائی سکول دھارو گلی اور خلیل واری یہ اسکولوں کے اندر صرف وارٹر ٹینک اسکول ایک ہی ہے جو الہیدہ ہے اردو میڈیم سپریڈ ہے باقی کے پورے اسکولز بائی میڈیا ہے بائی میڈیا مطلب جہاں پر اقتلگو بھی ہے اور اردو الہاق ہے اب مال لیجئے آئیں گے اپن پولیس لائن اسکول پہ آ جائیں گے پولیس لائن اسکول پہ اردو اور تیلگو اور انگلیش تین میڈیا کام کر رہا ہے تین میڈیا میں آئس پر جیو تیلگو میڈیا کے لیے پورے پوسٹ دے رہے ہیں جس کے اندر لینگوڈیس کا بھی ہے ایون پی ٹی بھی ہے سوال میرا یہ ہے کیا اردو میڈیم کے لیے لینگوڈیس ٹیچرز دیے جارے ہیں نہیں سیدھا میرا سوال اس جیو کے حساب سے نہیں ہے جی اس جیو کے حساب سے نہیں ہے کیا بات کس بات کی سراحت کی گئی اس جیو کے اندر اس جیو کے اندر یہاں پر سراحت کی گئی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا انیکجر تیری کے اندر دیکھیں فر تیلگو میڈیم سکولز یہاں پر کیا بتا رہا ہے انہیں انیکجر فور کے اندر انگلیش میڈیم کا بتا کر یہاں پر نون لائنگوڈیس ٹیچرز نون لائنگوڈیس ٹیچرز کا مطلب ماس آپشلز حساب سائسیے اس کے لئے ٹیچر ہے لائنگوڈیس ٹیچر کے لئے انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جو تیلگو میڈیم کو ہے اس سے آپ استفادہ کرو تب یہاں پر بھی بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ورک برڈن بھی ایک کیلکولیشن ہے ہمارے پاس کہ ایک ٹیچر کو اتنے ہی پیریٹ دیے جائیں گے اب اگر اتنے پیریٹ دیے تو بچوں کو کلپ کنائے یعنی یہ میڈیا دو میڈیا والے کے بچوں کو لاکر بیٹھانا تو آپ ایسی جھگڑے تنٹے میں ہی مسئلے پورے ختم بجائیں گے سپریٹ کلاسس نہیں رہیں گے لائنگوڈیس کیلے سپریٹ کلاسس نہیں رہیں گے یا پھر سیتھ سیتھا جسے اٹھو میڈیم بچوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہہ سکتے ہیں آپ یہ اس ساتھ سے کمتی کا شکار ہو جائیں گے کہہ سکتے ہیں جو آج کر رہے ہیں وہ پروسس دو آزار پندرہ میں شروع کیا گیا تھا لیکن ناگذر وجہات کی بنا پر رکھ دیا گیا تو جب اندازہ ہو گیا تھا کہ تلگو میڈیم سے اساتذہ اکسس ہو رہے ہیں زائد ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا چال چلی تو انگلیش میڈیم پیرالل کلاسس چالو کر دیا انگلیش میڈیم پیرالل کلاسس چالو کرنے کے بعد تو وہاں پر بھی اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو اگر پچاس بچے آپ کی کلاس میں ہیں تو وہ اسکول وینڈ اپ کر دوں بچوں کو بازو شیفٹ کر دوں اکہ ون سے اگر دو سو بیس تک ہے تو وہاں پر ٹیچرز فراہم کر رہے ہیں یہ اردو میڈیم اسکلوں کے لئے ہے نہیں یہ انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم کے لئے اردو میڈیم کے لئے کیا کہا گیا گیا سیدھا سیدھا لینگویجز ٹیچرز نہیں کہا گیا یہاں پر ہے 25 کے اندر 5 نمبر کا جو انگلیشر 5 ہے جو جو نمیس ٹونٹی نے اسکے اندر کلیر لکھ دیا گیا ہے پیرالل میڈیا ہائی سکول مائنر میڈیا سٹاف پائٹرن ایڈیشنل پوسٹ ریکوارڈ فر اردو ہندی کانیڈا ماریٹی اوڑیا ٹیمیل میڈیم اسکے اندر کلیر بتا جیا گیا ہے کہ دو سو بیس تک اگر آپ کے پاس تازاد ہے پیرالل میڈیا میں پیرالل میڈیا مطلب جیسا ہے کہ ہم لے لیں گے پولیس لائن ہم لے لیں گے گلسی سکول ہم لے لیں گے دھارو گلی تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا بولے تو اگر دو سو بیس بچے ہیں اردو سیکشن کے اندر تو اس میں آپ کو کیا دیا جائے گا ایک ماس کا پوسٹ دیا جائے گا ایک فیزیکل سائز کا ایک بیالوجیکل سائز کا ایک سوشل کا جانے جملہ چار ٹیچرز وہاں پر فراہم کیے جائیں گے باقی کہ لائنگویجز نہیں رہیں گے یہ لائنگویجز کے ٹیچرز کا کیسا بولے تو یہ لائنگویجز کے ٹیچرز آپ جو اسو دوسرے میڈیا سے جو لائنگویج ٹیچرز آپائنٹ ہوا ہے وہ کلپ کر کے پڑھا لیں گے آپ کو جناب سہول پروس صاحب آپ جو سو کافی عرصے سے جو سو تدریجی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اور کئی اسکولوں پر آپ نے باعثیت صدر مدرز بھی خدمت انجام دیئے تو آپ کو ایک وسیع تجربہ ہے اور اسکولوں کا جو سو انتظام کیسا چلا ہونا اس کی بھی آپ کو جو سو تجربہ اس کا بھی آپ کو حاصل ہے تو میں ایک سوال کروں گا کہ جو سو جو اسکول اردو میڈیم کے چلاے جا رہے ہیں اس میں جو پی ٹی اور جو ڈینگ ٹیچرز ہوتا ہے اور دوسرے جو جو تدریسی شوپس ہٹ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں میں سوال یہ ہے کہ اردو میڈیم کیلئے ان کو سپریٹ جسو تخرین کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے میڈیم کی ٹیچرز سے کام لیا جاتا ہے دیکھئے کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر اس کی مادری زبان نہیں ہو تو وہ بچوں کو کس طریقے سے سمجھا سکتا ہے یعنی کمانڈ کس طریقے سے دے سکتا ہے اگر انہیں اگر ایک پی ٹی سر پی ٹی ٹیچر کو تلو ٹیچر کو اگر آپ اپائنٹ کر دے انہیں تلو میں کمانڈ دے رہا ہے تو یہ اردو بچوں کے لیے ایک عجیب بات ہوگی کہ انہوں کیا بولے تو پہلے تڑھی دیر تک تو انہوں کمانڈ سننے کے لیے ادھر اولہ دیکھیں گے اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ کریں گے کہ بولا کیا گیا ہمارے کوئی کرنا کیا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے گے اردو میڈیم میں دوسرے لانگویجز کے ٹیچر جو ایسو آپ اینٹ کی گئے جو پی ٹی سر ہو یا جو ایسو ڈینک ٹیچر ہو انہیں آلری دی تخریل شدہ ہیں اردو میڈیم سے کم کوئی تعلق نہیں ہے اردو میڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بولا نا ابھی آپ ایک وسیع نظریہ سے اگر آپ جیو ٹونٹی فائی پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو مراعاتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ پورے تعلق میڈیم کو ہوں گی اردو میڈیم والے خالی جوڑ دیئے پیرالل ہے بھئی چلو آپ چلو ختم یہ نظریہ ایسا ہے اور اس کے لئے میں حکومت کو ذمہ دار نہیں ڈھہ رہا ہوں گا کیونکہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے اس کے حساب سے گورنمنٹ رول پاس کرتی ہے گورنمنٹ اگر کیسی آر سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب انہوں کر رہے یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کو جو نیچے سے فیڈ بیک دینے والا کون ہے فیڈ بیک کان سے لیا جاتا ہے سروے کس انداز میں کیا جاتا ہے میں آپ کے چینل سے اس بات کو جو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں یا اگر کسی سیاسی سماجی لوگوں کے پاس میری بات پہنچ رہی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی اس کے اوپر توجہ دیں بہت زیادہ ضروری ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کسی اسکول کو آپ دیکھیں کہ بھئی اسکول کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کی نگران کون کرے گا تو پرائیمری لیول پہ ہیڈ ماسٹر اس کے بعد ہوتا ایمیو اس کے بعد ڈپٹی ڈیو اس کے بعد ڈیو اس طریقے کے یہ چیزیں ہوتی ہیں تب یہاں پر یہ دیکھئے کہ جو بیسک چیز ہے ایمیو وہ تلگو میڈیم کا ہوتا ہے بہت کم جگہ پر اردو میڈیم کا ہوتا ہے تلگو میڈیم کا وہ اس کو بچھارے کو اردو آتی نہیں اردو کے مسائل سے ناواقف انہیں کیا کریں گا انہیں کیا کریں گا بولے تو کسی کے اوپر ایک منحصر ہوگا کوئی ایک اردو ٹیچر کو بلا کے بولیں گا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے اردو ٹیچر اپنا اردو سیدھا کریمہ چلے جائیں گا ختم تو یعنی کہ بیسیکلی طور پر مسائل گراؤن لیول کے ہیر آفیشل سک نہیں پہنچ رہے تو یہ پہنچنا کیسا تو پہنچنا کیسا بلے تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک اردو آدمی اردو جانکر آدمی آفیس کے اندر ہونا لازمی ہے اور میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں بہت تکلیف سے بول رہا ہوں کہ جب تک تلینگانہ علاہدہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک ایک ڈائریکٹر کے اندر ایک اردو آفیسر کا پوسٹ موجود تھا لیکن یہ تقسیم تلینگانہ کے بعد اس پوسٹ کے بارے میں کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے تو جب وہاں پر ہی نہیں ہے تو بولے گا کون ہماری بات ہے مہترہ ناظرین یہاں پر غور کرنے علی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ایک سوال بڑھایا تھا کہ اردو میڈیم اسکولوں میں خدمت انجام دین جالے پی ٹی سر ڈرینگ ٹیچرز یا اس قسم کے دوسرے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جن کا تدریسی شوپے سے تعلق نہیں ہوتا یہ کیا اردو میڈیم کے ہیں تو یہاں پر جواب یہ ملا ہے کیونکہ جیسا ہمارے سوال پرویش صاحب جیسا تدریسی شوپے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے اسکولوں میں سوائے اردو کے انگلیش ہو یا جو اپنے ہنڈی ہو یا جو اپنے تلگو ہو یا ماراتی ہو یا تامیل ہو یہ لانگوجز کے ٹیچرز تو یہ تو تلگو میڈیم سے آئیں گے یا پھر جو سو انگلیز میڈیم سے آئیں گے یہاں پر اردو کا سراسر نقصان ہے اردو شوپے کا نقصان ہے اس بات پر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سمت جو اردو تو ہماری جو سیاسی قائدین ہیں فوری توجہ دیں اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں اگر اس کو سمجھنے سے خاصی رہے تو یہ جیو مانگا ہے کسی جو سو تعلیمی شعبے میں جو سو تجربہ رکھنے کا لی شخصے سے گفتو ہو کریں اس سال لوگ سے جو سو ایک اچھا مہزر بناتے ہوئے جو سو اپنے حکومت سے نمائن دیکھ کریں جیسا کہ سوال پروس صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیرعلہ کیسی آر صاحب کو جو چیز جمع کر کے دی جاتی ہے جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس پہ وہ سیگنیچر کر دیتے ہیں لیکن نیچی سطح سے جیسا کہ ہمیوں آفیس ہے منڈا ریجوکیشن آفیسر جو ہوتا ہے اس کے آفیس میں ڈاٹا جمع کرنے والا تمام شعبات تلگو میڈیم سے اتھار لوگ رکھتا ہے نہ اردو کا کوئی فرد نظر نہیں آتا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست میں پوری ریاست میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے یعنی کہ تلگو میڈیم کو جو اہمیت حاصل ہے وہی اہمیت اردو میڈیم کو بھی حاصل ہے لیکن اردو میڈیم کو پیرلیل بنا کر چلایا جا رہا ہے اس سے بڑی جو سو شرمناک صورت ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی افسوسناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اور کچھ مزید تفصیلات بتا رہا چاہیں یہ بتا رہا ہوں کہ نظام آباد کے اندر جملہ 39 ہائی سکولز ہے ونچالیس ونچالیس ہائی سکولز کے اندر میں آپ کو بتا ہوں تو آپ تاجب کا اظہار کریں گے کہ دو ٹیچر سے چلنے والا ایک سکول ہے گورنمنٹی سکول تیم ٹیچر تلبہ کی تعداد کیا ہے تلبہ کی تعداد تو بہت ہے بھائی تلبہ کی تعداد تلبہ کی تعداد کہیں بھی سو سے کم نہیں ہے چلے موٹائی سکول ایوریج تمام مظامن دو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وارے ویری گود اور تین اساتذہ پڑھانے والا ایک مدرسہ ہے نظام آباد میں پانچ اساتذہ سے چلنے والے تین اسکولز ہیں چھے اساتذہ سے چلنے والے چھے اسکولز ہیں اور سات یا اس سے بڑھ کے اساتذہ سے چلنے والے پانچ اسکولز ہیں جس کے اندر یہ گورنمنٹ اسکولز کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر یہ بہت کثیر تعداد والا حروق علی اور قصیر دادہ دوالا خلیل والی اسکول موجود ہیں جہاں پر سات سے بڑکے اساتذہ کام کر رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ اسکولز کے اب تک کی یہ حالت ہے پھر اس کے بعد جیو ٹونٹی فائی آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ یہ دیں گے تو میری کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اساتذہ دینے کے لئے لائیں گے کہاں سے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی اردو سیکشن کے لئے ہم ایک سو پوسٹ سانکشن کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں دیا جائے گا یہ چیز سراحت سے نہیں کی گئی ہے کہ پوسٹ آئیں گے کہاں سے یہ چیز نہیں بتائی جاری ہے جبکہ اسکول کلوزنگ کا کوئی آپشن نہیں دیا گیا ہے زیرو سے دو سو بیس تک تعداد کو تائین کر دیا گیا ہے زیرو ہے بھی تو آپ کو نو ٹیچر رہیں گے جب نو ٹیچر رہیں گے تو ٹیچر نکلیں گا نہیں تو آئیں گا کہاں سے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہائی سکول کا درجہ دیا گیا ونگل راؤ ہائی سکول کو جہاں پر اساتیزہ ہی نہیں ہے ایک خالے صاحب تھے ناغذیر وجہات کی بینہ جن کا انتقال ہو گیا کرونا میں وہ بیچارے جو کرے اب جو وہاں پر کوئی اسکول اسٹینٹ نہیں ہے بلکہ گریڈ ٹو پنڈیت یعنی کہ ایس جی ڈی کی ایڈر کا ایک بندہ ہائی سکول چلا رہا ہے یہ حالت ہے ہمارے اسکولوں کی اگر آپ پھر اسی طریقہ سے نظر دالیں گے کہ تیویس ہائی سکول سے زلہ پریشت کے اندر ہیں جس میں سے دو سکول جس کے اندر ایک ہی ٹیچر کام کر رہا ہے تین اسکول سے ایسے ہیں جہاں پر تین ٹیچر کام کر رہے ہیں چار اسکول ایسے ہیں جہاں پر چار ٹیچر کام کر رہے ہیں پانچ اسکول ایسے ہیں جہاں پر سات ٹیچروں سے کام چلایا جا رہا ہے چھے ٹیچر سے کام چلا رہے ہیں جہاں پر چار اسکول سے اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسکول میں خواہ تعداد تعداد سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ جیسا کہ آپ نے پتا باز اسکول میں تلگو میٹم کے نو طلبہ بھی نہیں ہے وہاں پر جو سو نو ٹیچر سے ٹھیک ہے تو ایک اسکول کو چلانے کے لیے خواہ تعداد چالیس ہو پچاس ہو دو سو پانس ہو تو ایک چلی پورے مزار میں پڑھانے کے لئے کتنے ٹیچرز کی ضرورت پڑھتی تو جملہ تعداد کتنی ہونی چاہیے نو ہونی چاہیے نو ہونی چاہیے اٹینڈر کو چھوڑ کر مہترم آجینی اس علمے پر غور کیجئے کہ ابھی جو آپ تھوڑے در پہلے جو سو جناب سویر پروے صاحب جو بات کر رہے تھے شاید کھولی وضاعت کے ساتھ سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب وضاعت یہ ہو رہی ہے کہ اردو میڈیم اسکول میں جہاں نو ٹیچرز ہونا چاہیے تھا آپ نے بتایا کہ بعض جگہ ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے بعض جگہ دو ہے بعض جگہ چار ہے بعض جگہ پانچ ہے بہت کم اسکول سے جہاں ساتھ ٹیچرز ہے لیکن نو کہیں بھی نہیں ہے تو بہتی بڑا عالمی آئی ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں اردونا تفقی کی غفلت اور لاپردہی کا نتیجہ ہے یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم حکومت کو شروع نہیں خرار رہے سکتے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب تک بچار ہوتا نہیں سگی ماں بھی اس کو دودھ میں پلاتی تو حکومت تک بھی جسو ہماری نمائندگی پہنچنی چاہیے اور ہم سمستہ ہوں ہیں کہ جسو ہماری نمائندگی پہنچانے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں اردو میڈیم اسکول ختم ہو رہے ہیں اردو ختم ہو رہی ہے اردو کا جسو جو دم بھرنے والے لوگ ہیں اس معاملے میں کیوں خاموش ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس تعلق سے غور کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جناب سویل پرویس صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت عائمت کامل مدہ ہے اس پہ بہت ہی جسو سرات کے ساتھ گفتہ ہوگونے چاہیے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتانے سے شروع گئے ہیں تو بتائیے آپ بتائیے پرائمری اسکول کے بارے میں ایک نظر سانی کریں گے کہ نظام آباد کی اندر نوود پرائمری اسکول زلا پریشت کے کام کرتے ہیں اور ونتیس اسکول گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول کام کرتے ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں سنگل ٹیچر سے گیارہ اسکول چل رہے ہیں پرائمری اسکول جہاں بچے کو سکھانا چاہیے وہاں پر سنگل ٹیچر سے گیارہ اسکول دو ٹیچر سے گیارہ اسکول تین ٹیچر سے ساتھ اسکول چل رہے ہیں بہت پر عالمی آئے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک ٹیچر سے جہاں سے اس کی تدریسی جسو زندگی کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے جسو سیکھنا چاہتا ہے اور وہاں پر ٹیچر سے سیکھے گا کیا بہت بڑا عالمی آئے ہیں بہت بڑا مزا آخرین کے ساتھ اس سے بڑا اور گھناونا مزا کوئی بوسرا مزا ہوئی نہیں سکتا اس کے ساتھ اگر ہم زلہ پریشت میں دیکھیں گے تو ایک ٹیچر سے اٹھاویس اسکول چل رہے ہیں دو ٹیچر سے چھتیس اسکول چل رہے ہیں تین ٹیچر سے چودہ اسکول چل رہے ہیں چار یا اس سے بڑھ کے بارہ اسکول چل رہے ہیں اور میں ایک موٹا موٹا گر حساب بتاؤ تو یہ کسی اسکول کے اندر بھی پچاس اور ساٹھ سے اسٹنز زیادہ ہوگی پچاس ساٹھ سے اگر جو اس جیو کے حساب سے دیکھیں گے تو کم سے کم دو یا تین ٹیچر کام کرنا چاہیے وہاں پر ایک ٹیچر کام کر رہا ہے اب اس کے حساسات اور ایک ایک سب سے بڑا مسئلہ میں کئی مردبہ اردو دا کو اس میں کوشش بھی میں سوال لے پچاس طلبہ ہے اس کے لئے کم سے کم پچیس بچوں پر ایک ٹیچر ہونا چاہیے تو ٹھیک اچھلی میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن کون سے سبجکٹ کا چاہیے بچوں کو کون سا سبجکٹ پڑے گا ٹیچر آپ مہارات رکھتے ہیں میاس میں آپ سائنس کیسے پڑھائیں گے سوال یہ میرا یہ ہے کہ آپ اگر پچاس بچوں کو پڑھانا چاہ رہے تو ایک ٹیچر کتنے سبجکٹ پڑھائے گا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے اس کے لئے پرائمری کی ٹریننگ ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ تمام ازامین پڑھائے آنا چاہیے اس کو پڑھانے آنا چاہیے کیونکہ وہ ڈی اٹ کیا ہوا کینڈیٹ ہوتا بی اٹ کیا ہوا کینڈیٹ نہیں ہوتا اس وجہ اس کو ٹریننگ کے اندر تمام ازامین کی وجہ تھی لیکن آپ کا بولنا بجا ہے کیا وہ ٹیچر چلو تمام ازامین پر اس کو کمانڈ ہوگی لیکن کیا وہ انصاف کر پائے گا یہ تو مشکل سوال ہے کیونکہ کمانڈ کر پائے گا تو اس لئے میں بورا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنی ایک اسکل ہوتی ہے وہ اسکل میں مہا ماہر ہوتا ہے اب میں بلوں گا تو میں بیالو جی کا ٹیچر ہوں میں بیالو جی کا ٹیچر ہوں اگر میاس پڑھا بولے تو میں جا کے میں خود پہلے میاس کی بک دیکھوں گا کیونکہ چھوڑے زمانہ ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سب چیز پڑھا سکے کہیں نہ کہیں اس کا ایمان ڈھاوڑ ہو جائے جائے گا مہترین ناظرین اس معاملے کی حساست کو آپ لوگوں نے بہت خوبی سمجھ لیا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بات حکومتی ایوانوں تک کس طرح پہنچا سکتے اس پر غور کرنا ہے اور اپنی آواز پہنچانے کے لئے ہم کو جدو جہد کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو توالت دینا مناسب نہیں ہے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بغیر کسی ہچکیشات کے میں سیاسی خائدین کے تعلق سے بل رہا ہوں اور ہماری سماج کے جو ذمہ دار ہیں مسلم طبقی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میں جو سو خواہش کر رہا ہوں بلکہ درخواست کرتا ہوں ان سے عدباً درخواست کرتا ہوں کہ تعلیم شعبے کے ماہر افراد ان سے جو سو ملاقات کریں ان سے اس حل سلے میں گفتگو کریں اور اس کا ہم کس انداز میں جو سو نتیجہ خیصی اس معاملے کو بنا سکتے ہیں اس سالوں سے ان کے تجربے کی روشنی میں جو سو ہم جو سو لاہم ملتے کریں تو بہتر ہوگا یہ اردو میڈیم کی بخا کے لیے اردو میڈیم کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے اس میں ایک اور ایک اہم جی بولی بولی اس میں ایک اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نظام آباد کے اندر اربن کے اندر دو اسکول ایسے ہیں جو دھاروگلی کے نام سے اور خلیل وڑی کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ اسکول کو جب تعداد کم ہونے کے وجہ سے بند کرنے کے بجائے ان کو یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر فیڈنگ ہو سکتی ہے تعداد مل سکتی ہے اس جگہ پہ ان کو شفٹ کیا گیا تو اس میں جو ایسو دھاروگلی کو یہاں پر پیلا اسکول کے اس میں آگے شفٹ کر دیا گیا اور خلیل وڑی کو پہلے بودن روڈ پھر بعد میں جو سو آٹو نگر میں شفٹ کیا گیا جس کی وجہ سے جہاں پر بہت ساری تعداد ملے اور اسکول سروائیو ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ دھاروگلی اسکول کے اندر خریب چار سو ساڑھے چار سو کی اسٹنٹ ہوگی کنفارم نہیں بولا جا سکتا مگر اسٹنٹ زیادہ آئے وہاں پر اس کا تلو میڈیم اسکول جو سو نام دے وڑا میں ہے جیو ٹونٹی فائیو کے حساب سے پورے ٹیچرز انکلوڈنگ ہیڈ ماسٹر پیٹرن وہاں رہے گا یہاں پر صرف چار ٹیچرز رہیں گے میس سائنس اور سوشل کا تو اس میں جو سو یہ چار ٹیچر سب وہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کرے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب کیونکہ جو جیو میں یہ کہا گیا ہے یہ بھی مسئلہ پیدا ہوگا کہ اردو میڈن کے طلبہ یہاں رہیں گے اور یہاں پر جو سبجک پڑھانے والے ٹیچر سے وہ جو سب دوسرے مقام پہ رہیں گے تو وہاں سے آ کے یہاں کیسے پڑھائیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تین سو کارٹر میں رہیں گے خلیل والے والے والا تین سو کارٹر میں رہیں گے نام دیو بھڑا دھرگلی والا نام دیو بھڑا میں رہیں گا بڑی عجیب صورتحال ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہماری جناب سوہل پروے صاحب سے اردو میڈیم کو لے کر تھوڑی مختصر سی گفتگو تھی ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حسن صورتحال کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں ہم نے اپنی کوشش کی آپ تک بات پہنچا دی لہذا اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ